میں ہی من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے کتاب عطا ہوئی انہوں نے اس میں اختلاف کیا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ حالکہ انہیں اس کتاب کا علم حاصل ہو چکا تھا وہ چاہتے تو اختلاف کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے اختلاف برپا کیا دین کی شکل خراب کی کیوں بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں ایک دوسرے کی زد میں آکی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے سرکشی تمرد میں آکے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے معلوم ہوا کہ یہ جو فرقے بنتے ہیں ان کی بنیاد میں ایک چیز کھڑی دو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں ایک تو سوڑا بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ علم ایسا نہیں ہوتا ہے جو انہیں ہدایت کی طرف لے جائے بلکہ ایسا کہ اس علم کی بنیاد اس علم کو وہ بنیاد بنا کے اپنی انا پرستی کرتے ہیں اور اپنی الگ الگ وہ منڈلیاں بناتے ہیں الگ الگ وہ خانے الگ الگ فرقے بناتے ہیں اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آپ بعض لوگوں کو دیکھ لیں کہ اگر ان کے نیچے سے فرقے کا نام کھینچ لیا جائے تو کوئی حیثیت باقی نہیں وہ زیروہ جاتی ہے ان کی ساری پہچان ان کی ساری اہمیت ان کا سارا تمتراک صرف ان کے فرقے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اپنے فرقے کا سور اتنی زور سے پھونک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہر طرف آواز اسی فرقے کی اسی مسلک کی اسی مسلک کے چھوٹے چھوٹے غیر اہم مسائل کی آواز اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں بنیادی دعوت ہے دین کی جو اصل اساس ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے اس کو بغیم بینہ ہم آپس میں ایک دوسر ہے اور مسیبت یہ ہے یہ جو پیسے والی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بے وکوف ہوتے ہیں ان کی بے وکوفی کا حال یہ ہے کہ ان سے اگر آپ اللہ کے نام پہ مانگے تو کچھ نہیں دیں گے ان سے آپ قرآن کے نام پہ مانگے رسول کے نام پہ مانگے یہ کچھ نہیں دیں گے یہ ان کی جیب پیسہ اس وقت نکلتا ہے جب کوئی جھگڑے کی بات کی وہ دیکھو وہ فلاں عقید والی لوگ آگئے وہ اب مسجد قبلہ کرنے لیا اب وہ بھاگ دور شروع ہو جائے جب تک کہ اختلاف نہ اٹھائے جائیں فرقواریت نہ اٹھائی جائے کوئی جھگڑا کوئی مقدمہ بازی کوئی شور کوئی مناظرہ کوئی سر پھٹوول کوئی فساد جب تک کہ بھپا نہ کیا جائے یہ مالدار لوگ ایسے اتنے بے وکوف ہوتے ہیں یہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے تو مولوی نے یہ وطیرہ بنائے ہوا ہے یہ شروع سے چلا رہا ہے کوئی نہ کوئی جھگڑا کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کریں گے اور پھر اس فتنے کی جو ساری کی ساری جو پھر وہ اس کے اتخاذ پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ پھر ان کے معتقدین پھر چلیں گے ساتھ یہ جب تو مجبوری ہو گئے قرآنی مجید اس رویے کو کیا نام دیتا ہے اس پہ ذرا دھیان دیجئے وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیات سے کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ تو اللہ تعالیٰ تو پھر بہت جلدی حساب لینے والا ہے اب غور فرمائیں کہ یہاں پہ وَمَنْ يَكْفُرْ کا لفظ جو ہے کوئی عقیدہ کی بحث نہیں ہو رہے جو اللہ کی آیات سے کفر کرے کس شکل میں کفر کرے کہ یہ اختلاف پیدا کرے آپ اس کے زد کی وجہ سے جھگڑے اٹھا دیئے مقدمِ بازی فتنے اس کو اللہ تعالیٰ کفر بِعَيَاتِ اللَّهِ خَرَانِ دیتا ہے ایک دیگر فرمائے وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دیکھو مشرقین میں شنا بننا اب مشرقین کون ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ان لوگوں میں شنا بنا ایسے مشرقین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا وَكَانُوا شِعَاءَ اور مختلف گروہ بن گئے جماعتیں فرقے بن گئے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ اپنے اپنے مسلک میں اپنے اپنے نظریوں میں مست ہے اتنا مست کہ دوسرے کی بات کو سننے کے لیے اس پہ دھیان دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ایک جگہ کفر کا لگ استعمال کیا ایک جگہ شرق کا لگ مشرقین کا لگ استعمال فَإِنْحَاجُكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اہلِ کتاب آپ سے حجت بازی کریں فَقُلْ تو ان سے یوں فرما دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِ لِلَّهِ میں نے اپنا چہرہ تو جھکا لیا ہے اللہ کے حضور کیا جملہ ہے أَسْلَمْتُ وَجْهِ میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا ہے میں تو اللہ کے حضور حیاء شرم اور عبادت کر رہا ہوں وَمَنِ اتَّبَعًا اور جو لوگ میرا اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور اطاعت میں جھک گئے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے فَإِنْ أَسْلَمُ وَقُلْ لِلَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی توریت والانجیل دی گئی زبور دی گئی ان یہود و نصارہ سے پوچھیں والامیین اور ان امی لوگوں سے انپڑھ لوگوں سے آپ پوچھیں اَسْلَمْتُمْ یہاں اسلام قبول کرتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُ اگر اسلام قبول کر لیں فَقَدْ اِحْتَدَوْ تو یہ ہدایت پانے وَإِنْ تَوَلَّوْ اور اگر یہ روح گردانی کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ تو اے نبی آپ کا کام ان کو مسلمان بنانا نہیں آپ کا کام صرف ان تک دین کی دعوت پہنچا دینا ہے بس اس سے زیادہ آپ کا فرض نہیں ہے وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں کو مستقلاً دیکھ رہا ہے کون اسلام قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا کون اسلام قبول کر کے اس پہ کتنی محنت کرتا ہے کتنی جان فشانی کرتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے کون قبول کرے کون قبول نہ کرے اس کا کیا حساب ہو اس پہ کیا انعام ہو کسی پہ کیا عذاب ہو اے نبی یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اسلام قبول کروا کے ہی رہیں نہیں آپ کا کام صرف دین کی دعوت دینا ہے بات کہہ دینا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق بغیر کسی حق وَيَقْتُلُونَ النَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتُ اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں من الناس لوگوں میں سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ عَلِيمٍ تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں عزیزانِ گرامی یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کا تعلق شاید زیادہ وسی دنیا سے نہیں اسی لاہور کے ایک مفسر صاحب ہیں انہوں نے بڑے زوردار انداز میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کو یہود قتل کرتے تھے یہ غلط بات اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آج تک کسی نبی کو قتل نہیں کیا گیا اس لیے کہ نبی کا قتل ہو جانا وہ نبی کی شان میں گشتاخین تو بھائی یہ الفاظ جو ہیں یقتلون النبیہین بغیر حق یا اس کا کیا مطلب ہے تو فرماتے ہیں یہاں قتل سے مراد قتل نہیں کسار ہے قتل کی کوشش ہے ایزار آسانی ہے عزیز آنگرامی یہ ایک رویہ ہے بعض لوگوں کا کہ ان کے دماغ میں ایسے بڑے بڑے بت ہوتے ہیں کہ وہ ان بتوں کو تو توڑنے کو تیار نہیں ہیں ایک اپنے خیال کا بت ہے ایک اپنے نظریہ کا بت ہے جو نہیں ٹوٹ رہا ان کے نظیق اللہ کے رسول کی اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ کوئی شخص ان کو قتل نہیں کر سکتا اب قرآن بھی اگر لکھ دے تو قرآن والے سے کوئی بات کہنے میں جب بے احتیاطی ہو گئی ان کا نظریہ تو غلط نہیں ہو سکتا غلطی کہیں قرآن میں ہوگی وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو موں میں آتا ہے فرماتے چلے جاتے ہیں وہ لحاظ نہیں کرتے انبیاء کا ہم تو لحاظ کریں عزیز آنے گرامی یہ رویہ جو ہے کھلا کھلا کفر ہے صرف علمی غلطی نہیں ہے یہ رویہ جو ہے اب قرآن چیز سیخ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول جو ہیں اللہ کے نبی جو ہیں یار یہ سارے بشر ہوتے ہیں اب یہ بات ان کی دل کو اچھی نہیں لگتی اس کو توڑتے ہیں ادھر سے توڑتے مرورتے ہیں ادھر سے توڑتے مرورتے ہیں اور قرآن کی ان تعلیمات کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو نبی کو بشر کہہ دے اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں یہ ایک رویہ ہے دوستش رویہ کو بدلنا چاہیے قرآن کی حضور اپنا سر جھکا کے بیٹھیں اپنے دماغ کے بتوں کو توڑ کے بیٹھیں اپنے نظریات کا اپنے خیالات کا اگر کوئی فرعون یہاں پھنسا ہوا ہے اس فرعون کو نکالیں اور اپنے نظریات کو خیالات کو اقائد کو قرآن کے مطابق ڈالتے چلے جائیں کہ آرہی ہماری غلطی تھی اوہو ہم تو غلط سمجھتے رہے قرآن تو یہ یوں چلیں یہ نہیں کہ قتل کے مہنی قتل نہیں قتل کے مہنی اور کیا ہیں اتنا سیدھا سیدھا لفظ ہے تم اس کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو کیسے بدلوگے اب وہ دلائل دیے جا رہے ہیں وہ بہتنے دلائل تو دے رہے ہو تو اس لفظ کا کیا کروگے یقتلون النبیینہ بغیر حق اس کو قرآن سے کٹوگے یہ رویہ بدلنا چاہیے میں اس سے زیادہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے مفسر صاحب کے بارے میں اور کچھ کہنے کو تیار نہیں اولئیکل لذین حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کن لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اللہ کے رسولوں کو نبیوں کو قتل اور اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے ان کو بھی قتل کیا ان سے جنگ کی فرمایا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے اگر کوئی نیکی کے آمال دنیا میں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دی ختم کر دی تو کوئی حساب نہیں ہوتا یعنی اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتر آئیں تو جتنے نیکی کے آمال ہیں وہ سب کے سب اکارت ہو جاتے ہیں موسیقی